بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چپلی کباب جو کہ بہت ہی مزید کے ٹیسٹی بنتے ہیں تو آپ ہماری ریسپی کو اینڈ تک پھولے کیجئے تاکہ آپ بھی مزیدار ریسپیرنس سٹائل چپلی کباب بنا سکیں پھر چلیے پھر ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس 1 کجی کیمہ ہے بیف کیمہ ہے جس میں یہ 1 کجی کیمہ ہے یعنی 1 کلو 1 کلو میں 250 گرام یعنی 1 پاو ہمارے پاس فیٹ ہے یعنی چربی بھی اس میں ہمیں ڈالی ہے تو اس میں 1 کلو میں 250 گرام چربی ہونا لازمی ہے اس سے کباب بہت ہی مزید کے بنتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس تین عدد درمیان نورمل پیاس ہے میٹیم سیز کی تین عدد پیاس ہے ہم اس کو اس طرح سے کٹ کر کے چوپر میں ڈالیں گے اس کے چار چیز پیسز کر کے ہم اس کو چوپر میں ڈالیں کیونکہ ہم نے اس کو چوپ کرنا ہے گرامہ سکتاص کا تین عدد میٹیم سیز کی跟ہیا آپ کو چوپ کرنا ہوں یہاں پر ہم نے پیاس کو چوپ کر لیا ہے اب ہمی کرنا ہے căstarی�로 ہاتھوں کی مدد سے یا پھر کپڑے کی مدد سے پیاس کا پانی نکالنا ہے کے لیے ہمیں اچھے سے چیزے پیاس کو ہم اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہ سے چیزے پیاس Siz پیاسو ہم grands شاہم پیاس پر کریں گے اور ایک پلیٹ رکھ لیں گے اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے دپاتے ہوئے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پانی نکال دیں گے دیکھیں پانی نکلتا ہے تو اسی طرح ہم سارے پیاس کا پانی نکال لیں گے اگر آپ سے ایسے پانی نکل سکے تو ورنہا پھر آپ اس کو کپڑے کی مدد سے بھی دبا دبا کر پانی نکال دیجئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پیاس کا پانی نکال لیا ہے اور پیاس کو اس طرح سے ہم نے ڈرائے کر دیا اچھے سے تو اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں پیاس جس کو ہمیں اچھے سے بلینڈ ایز کو چوب کر کے اس کا پانی نکال لیا ہے تین ادر میڈیم سائز کے پیاس سے ہم نے اس کو ہم ڈال لیتے ہیں ہری مرچے ہم ڈالیں گے پانچ سے چھے عدد ہیں جن کو ہم نے باری کٹ کر لیا ہے کوٹی بھی مرچ ڈالیں گے ٹوٹے بھیل سپون آپ اپنے حساب سے کم جائے زیادہ ڈال سکتے ہیں خوشک دھنیا ڈالیں گے کرش کی ایوہ خوشک دھنیا ڈالیں گے ہم ٹوٹے بھیل سپون کرش کی ایوہ زیرہ ہم ڈالیں گے ون ٹی بھیل سپون دو عدد میڈیم سائز کے ٹی مارٹر لیے جن کو ہم نے باری کٹ کر لیا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اس طرح سے ہاپ ٹی سپون کوٹی بھی کالی مچ ڈالیں گے آدھی گھڑی ہم نے دھنیا کیلئی تھی جن کو ہم نے باری کٹ کر لیا ہے وہ بھی اس میں اس طرح سے ہم ڈال دیتے ہیں تو بیوز ہم نے اس میں انار دانا نہیں ڈال رہے ہیں اگر آپ نے ڈال نہ ہو تو ڈال سکتے ہیں ہاپ ٹی بل سپون ہم نمکہ ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کم جائے زیادہ ڈال سکتے ہیں ایک قدر ہم اس میں انڈا ڈالیں گے ٹی بل سپون ہمارے پاس مکہ ہی کاٹا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں چپلی کباب میں یہ لازمہ ڈالا جاتا ہے اب ہم اس کی کریں گے مکسنگ اور اس کی جو مکسنگ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے کیا جائے کیونکہ اس کی مکسنگ جتنی اچھی ہوگی آپ کے کباب اتنے ہی اچھے بنیں گے تو آپ اس کو اس طرح سے اچھے سے مکس کر دیجئے اس طرح سے تو کباب میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکیں یک جان ہو چکا ہے ہم نے پانس سے آٹھ منٹ تک اس کو مکس کیا ہے تو بی بس ہم نے گرم مسالہ نہیں ڈالا تھا تو ہم اس میں ڈال لیتے ہیں گرم مسالہ بھی جو کہہ ہے ہاپ ٹی سپون تو آپ اس میں ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے پھر ہم اس کو کبابر کر رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھیں گے تو ہمارا گرم مسالہ بھی اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس کی جتنی اچھی مکسنگ ہوگی آپ کے کباب بھی اتنے ہی اچھے بنیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یک جان ہو چکا ہے ہمارا کیمہ بس ایسے ہی ہونا چاہیے ہم اس کو اس طرح سے اچھے سے کور کر کے دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے اس طرح سے اچھے سے ہم نے اس کو کور کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے کبابا کے مسائلے کو دو گھنٹے ہو چکے ہیں اس کا کبر لیتے ہوں اور ہم بنائیں گے کباب یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ کباب ہونا چاہیے اب ہم اس کے کباب بنایں گے کباب بنائیں گے ہمیں کباب کیا تھوڑا سائٹ پر کریں گے اور ہم رکھیں گے پانی کیونکہ کباب بنانے کے لئے پہلے آپ ہاتھوں کو پانی لگائے پھر کباب بنائیے ہمٹوں کو اچھا سے پانی لگا لیں گے کباب خاص طوروب limits اس طرح سے ہم نے ہاتھ کو پانی لگا لیا میں اور داخل کے چھتاں 對 فو ملصہ کر داشتے호�ster بنائیں گا سا سا د او میں کباب بنتے جائیں گے دیکھیں ہمارا آئل ہو چکا الائل BL برای ہے اب میں اگھئنت لابد کی جس میں کباب بلا دیتےつے ارام سے ہر سوڑ لا رہے ہیں ہم ایک طرف ہمارا کباب پر رہے ہیں تو ہم اس کے سائٹ پڑھر دیں گے اس طرح سے اس طرح سے رکھ کر ہم اس طرح کریں گے اور اس کے سائٹ ایسے تک ہم پڑھ کر دیں گے تو اب ہمارا ایک کباب فرائی ہو چکا ہے ہم اس کو سائٹ سے کر دیں گے اسی طرح سے اور اب اس پر دوسرا کباب اس طرح سے ڈال دیں گے تو یہ کباب ہمارا تقریبا فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم سب کباب کو اسی طرح فرائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بھی ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور کباب اس پر ڈال دیں گے تو ویورز یہاں پر ہمارا مزدہ چپلی کباب بن کے ریڈی ہے تو ہم آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آسانی سے ٹوڑ جاتا ہے آپ اس کو ٹرائیٹے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ نان یا چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائیٹ کیجئے گا اور کومنٹ میں بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ریسپی پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اینڈ شیئر کیجئے بیلے ریکن کا بٹن دبانا مت بھولئے انشاءاللہ نئے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ